ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے نون لیگ کو کیا پیغام پہنچایا گیا جسے نون لیگ نے تسلیم بھی کر لیا میاں نواز شریف نے اس پیغام کے متعلق کیا دو آپشنز اور تجاویز رکھیں مریم نواز اس پیغام کے کس ایک نکتے سے متفق تھیں اور انہیں کس ایک نکتے سے اختلاف تھا مولانا فضل الرحمان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز کیا ہے اور وزیراعظم عمران خان نے اس پوری صورتحال میں کیا بڑا خفیہ مگر انتہائی اہم قدم اٹھایا ہے اگر آپ ان خبروں کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی اہم معاملات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی طاقتور حلقوں کی جانب سے نون لیگ کو کیا ایسا پیغام پہنچایا گیا جس پر نون لیگ رضا مند ہو گئی اور وزیراعظم عمران خان نے کیا بڑا اور اہم قدم اٹھایا ہے آپ کو اس ایشو کے متعلق چند اندرونی خبریں کچھ اہم حقائق اور ان کی دلچسپ تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کو اچھی طرح اور آسانی سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایک اہم نویت کی ہنگامی میٹنگ ہوئی یہ میٹنگ دو حوالوں سے بہت اہم تھی اس میٹنگ میں کیے جانے والے دو فیصلوں کا تعلق براہ راست پی ڈی ایم کی تحریک سے تھا اس میٹنگ میں ایک ایسی فائل رکھی گئی جس میں ایک بہت ہی خاص اور بڑی منصوبہ بندی کا ذکر تھا اس سے پہلے کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا تھا کہ اس قسم کی کوئی منصوبہ بندی بھی کی جا سکتی ہے یہ منصوبہ بندی مولانا فضل الرحمن نے کی تھی یہ منصوبہ بندی جی ایچ کیو پر دھرنے یا لانگ مارچ سے بھی زیادہ خطرناک تھی اس فائل کے تین نکات پر میٹنگ کے تمام شروع کا بہت حیران ہوئے انہی نکات کی بنیاد پر ایک بڑا اور حتمی فیصلہ کر لیا گیا اس میٹنگ میں کون کون شریک تھا اس میٹنگ میں پیش کی گئی فائل کس نویت کی تھی اس فائل میں کس قسم کی منصوبہ بندی کا ذکر تھا اور اس میٹنگ میں کیا فیصلے ہوئے اس کی پوری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو اسی ایشو سے جڑے چند نئے حقائق اور تازہ انکشافات سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس پورے معاملے کا جو ایک خاص قسم کا کونٹیکسٹ ہے یعنی جو سیاکو سباک ہے اس سیاکو سباک کو بھی اچھی طرح جان سکیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ طاقتور حلقوں کی جانب سے نون لیگ کو ایک اہم پیغام پہنچایا گیا اس پیغام کے تین نقاط تھے عام تاثر یہ تھا کہ ان میں سے کم از کم دو نقاط نون لیگ تسلیم نہیں کرے گی اس پیغام کو ماننے یا نہ ماننے کے متعلق میاں نواز شریف سے بھی مشاورت کی گئی اس پیغام پر میاں نواز شریف نے کوئی فوراً یا جذباتی رد عمل تو نہیں دیا لیکن ان کی جانب سے اس پیغام کو ماننے کا واضح اشارہ ضرور ملا دوسری جانب جاننے والے جانتے ہیں کہ مریم نواز اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بہت سخت موقف رکھتی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید اور سابق وزیر داخلہ اعجاد شاہ کئی مرتبہ یہ مانی خیز بات کہہ چکے ہیں کہ اگر مریم نواز اپنے والد کو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ اکساتی تو میاں نواز شریف کو اتنا بڑا سیاسی نقصان نہ ہوتا یعنی ان کا مطلب ہے کہ مریم نواز کو مضاہمتی سیاست اگر وہ نہ کرتی تو شاید نون لیگ کے لیے کوئی راستہ نکل آتا جاننے والے جانتے ہیں کہ شیخ رشید اور اعجاد شاہ اسٹیبلشمنٹ کے کتنے قریب ہیں اور وہ عموماں کہاں سے لائن لیتے ہیں دوسری جانب شہباز شریف بھی مریم نواز کی مضاہمتی سیاست سے نالا رہے لیکن بارال نون لیگ کی تحریک کو وہی لیڈ کر رہی ہیں اور انہیں نون لیگ کے کارکنوں میں پذیرائی بھی حاصل ہے اب جس پیغام کا ہم نے آپ سے ذکر کیا وہ پیغام مریم نواز تک بھی پہنچا کچھ حلقے سمجھ رہے تھے کہ مریم نواز اس پیغام پر رضا من نہیں ہوں گی اور وہ میاں نواز شریف کو بھی کہیں گی کہ اس پیغام کو نہ مانا جائے لیکن مریم نواز بھی اب اس پیغام پر رضا من ہیں یہ پیغام کیا تھا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس اجلاس اور اس فائل کے متعلق بھی آگاہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے آپ سے ویڈیو کے آغاز میں کیا تھا تو معاملہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن نے ایک الگ اور خاص قسم کی منصوبہ بندی کی تھی یہ منصوبہ بندی جی ایچ کیو پر دھرنے اور راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ سے الگ تھی حساس مقامات پر دھرنوں کی تیاری کے لیے تو انصار الاسلام کو پہلے ہی ہدایات جاری کی جا چکی ہیں اب ایک طرف اس قسم کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور علل اعلان دھمکیاں بھی دی جا رہی تھیں اور دوسری جانب خاموشی سے ایک بہت باریک لیکن بہت اہم کھیل بھی کھیلا جا رہا تھا اس کھیل اور حکمت عملی پر اگلے تین دن میں عمل ہو جانا تھا یہ کھیل کیا تھا اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں مدارس کی جو مرکزی تنظیم ہے وہ وفاق المدارس ہے ان مدارس کی جو بڑی تعداد ہے وہ جے یو آئی کے زیرے اثر ہے یا اس کے مکتبہ فکر کے زیرے اثر ہے اس تنظیم کے انتہائی اہم نویت کے انتخابات سولہ اور سترہ جنوری کو ہونے تھے ان انتخابات میں مدارس کی کاؤنسل کے بارہ سو چھپن ارکان نے وفاق المدارس کے نئے صدر کا انتخاب کرنا تھا وفاق المدارس کے نئے صدر کا انتخاب پانچ سال کے لیے ہونا تھا اب یہاں سے معاملے میں ایک ٹویسٹ آ گیا وہ ٹویسٹ یہ تھا کہ وفاق المدارس کی صدارت کے لیے مولانا فضل الرحمن کی نامزدگی کی گئی انہیں منتخب کرنے کے لیے لابنگ بھی مکمل ہو چکی تھی اب چونکہ زیادہ تر مدارس جے یو آئی کے مکتبہ فکر کے زیرے اثر ہیں اس لیے قوی امکان تھا کہ مولانا فضل الرحمن وفاق المدارس کے صدر منتخب ہو جائیں گے اس صورت میں مولانا فضل الرحمن کے پاس مدارس کے طلبہ کی شکل میں جو سیاسی قوت ہے اس سیاسی قوت میں مزید اضافہ ہو جاتا اب اس پوری صورتحال میں مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد اور حامد الحق حکانی نے خطوط کے ذریعے ان انتخابات کو ملتوی کروانے کی کوشش کی کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام وزیر داخلہ شیخ رشید سے ملنے والے پیغام کے بعد کیا اس کے بعد یہ انتخابات یہ کہہ کر ملتوی کر دیئے گے کہ اس وقت ملک میں سیکیورٹی خدشات ہیں وفاق المدارس کی جانب سے ان انتخابات کو ملتوی کرنا مولانا فضل الرحمن کے لیے ایک بڑا سرپرائز دا یہاں اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے ہی شیخ رشید کو علماء کرام سے رابطوں کا ٹاسک دیا تھا اور ہم نے آپ کو اس حوالے سے چند روز پہلے بریکنگ نیوز بھی دی تھی اب واپس آتے ہیں اس پیغام کی جانب جو نون لیگ کو دیا گیا نون لیگ کی جانب سے اس پیغام کو تسلیم کرنا مولانا فضل الرحمن کے لیے ایک بڑا سرپرائز تھا اس پیغام کا پس منظر یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمن راولپنڈی کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کر چکے تھے ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ صورتحال اطمنان بخش نہیں ہو سکتی اب اس حوالے سے ایک واضح پیغام پہنچایا گیا کہ پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں یعنی نون لیگ اور پیپرز پارٹی راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ اور جی ایچ کیو پر دھرنے جیسے انتہائی اقدامات سے باز رہیں اب یہ پیغام ملنے کے بعد نون لیگ میں مشاورت ہوئی کہ کیا جی ایچ کیو کی جانب لانگ مارچ جیسا انتہائی قدم اٹھانا چاہیے نون لیگ کے اندر اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اگر ایسا قدم اٹھایا گیا تو پھر صرف فوجی قیادت کے ساتھ ہی نہیں بلکہ فوج کے پورے ادارے اور نون لیگ کے درمیان بہت بڑی خلیج پیدا ہو سکتی ہے اس مشاورت کے بعد ایاز صادق نے بہت واضح الفاظ میں کہا کہ راولپنڈی کی طرف لانگ مارچ صرف مولانا فضل الرحمن کی ذاتی تجویز ہے اس مشاورت کے بعد نون لیگ کے دو مزید رہنماوں نے بھی واضح کر دیا کہ نون لیگ کا جی ایچ کیو کی طرف لانگ مارچ کا کوئی ارادہ نہیں اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ